اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے ڈی پی ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام ہے اس میں جو اپنا اپنا ایڈمیشن سینڈ کر رہی ہیں ان کی طرف سے سوال یہ آ رہا ہے کہ سر ہماری اگزیم جو ہے کب ہوں گے تو سب سے پہلے ہم ریکویسٹ ہے جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو دیر سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ لوگ جو ہے چیک کر سکتے ہیں کہ جو اے ڈی اے ڈی ایس کے ایڈمیشن ہیں وہ اٹھائیس فیب دو ہزار چوبیس سے سٹارٹ ہوئے ہیں جس کی لاسٹ ڈیٹ جو ہے اٹھارہ مارچ دو ہزار چوبیس ہے سنگل فیس کے ساتھ اور ڈبل فیس کے ساتھ جو ہے چھبیس مارچ دو ہزار چوبیس تک جو آپ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ذکر کیا تھا وہ تمام لوگ اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے اپنی ایف ای ایف ایسی یا جو اس کے ایک کوئی بھی ڈگری جو ہے کلیر کی ہوئی ہے اور ان کی جو وہ ڈگری ہے وہ دو ہزار بائیس تک کمپلیٹ ہونی چاہیے اور جو فریش کنڈیڈیٹ ہیں یعنی جسٹ جنہوں نے پارٹ ون کا داخلہ بھیجنا ہے وہ ہرگیز اپنا داخلہ نہ بھیجیں اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کی فیس ضائع ہو جائے گی اور آپ لوگوں کا ایڈمیشن نہیں ہوگا آپ لوگوں کی رول نمبر سلپ نہیں آئے گی اس لیے جو ہے وہ تمام لوگ جو پارٹ و فریش کنڈیڈیٹ کی طور پر بھیج نہ چاہتے ہیں اگر آپ لوگوں کا دو سال کا دورانیاں پورا ہے تو پھر آپ لوگ جو ہے آپ لوگ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں ایزا کمبائن پارٹ ون اور پارٹ ٹو کا جو ہے آپ لوگ اپنا ایڈمیشن جو ہے وہ سینڈ کر سکتے ہیں اور اسی نوٹیفکیشن کے اندر جب ہم لاسٹ میں پہنچتے ہیں پوائنٹ نمبر سیون کو نوٹ کیجئے گا یہاں پہ کہ جہاں پہ جو ہے واضح طور پر انسٹرکشن ہمیں دیکھنے کے لیے مل جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے جو ایکزیم ہیں وہ اپریل دوہزر چوبیس کے تیسرے ہفتے تک جو ہے ایکسپیکٹڈ ہیں کہ تیسرے ہفتے سے جو ہے آپ لوگوں کے ایکزیمز سٹارٹ ہو جائیں گی یعنی بیس سے بیس اپریل کے درمیان جو آپ لوگوں کے پیپرز سٹارٹ ہو جائیں گی تو آپ لوگ اپنی تیاری پکڑیں اور کوشش کریں کہ فائیویئر سالوٹ ٹیپر لے لیں وہاں سے تیاری کریں اور آپ لوگ بہت اچھے نمبر گین کر سکیں گے تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ ای ہوپ کہ آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ ہیلپ فل ہوئی ہوگی تو جن لوگ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کرنے لی چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہوگی ملاقات اپنا رکھیں دیر سارا خیال فی امان اللہ